جس کی وجہ یہاں ہو رہے جی ٹوئنٹی سمیلن اور فروری میں جی ٹوئنٹی سمیٹ کا آئیوجن ہے ایک طرف سرکار لکھنو کو سمارٹ سٹی بنانے کی ادیش سے کارے کر رہی ہے لیکن ادھکاری سرکار کی ساری یوج ناو پر پانی فیر رہے ہیں آنے والے جی ٹوئنٹی سمیلن کے لیے لکھنو نگلڈگم زون چار کی انترگر آنے والے شیطروں سے ادھکرمن ہٹانے فلاکس اور بورٹ کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے وہی زون چار کی ہی انترگر آنے والے پولی ٹیکنک چوراہے سے بادشاہ نگر تک کباریوں کا عوید کبزہ ہے جہاں وہ کھولے آم نو ویڈنگ زون میں اپنی کبار کی دکانیں سنچالت کر رہے ہیں اور نگلڈگم کو اس کی بھنک تک نہیں ہے لیکن جب سیوکتہ بھاٹیا نے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ اوید دکان چلانے والوں پر نگلڈگم لگاتار کاروائی کر رہا ہے اور پرورٹن ڈل بھی لگاتار اتکرمن ہٹانے کا کام کر رہا ہے لیکن سمجھ سے یہ ہے کہ نگلڈگم ہٹاتا ہے اور یہ پھر اپنی دکانیں لگا لیتے ہیں اور پولیس ان پر ڈھلائی بڑھتی ہے نگلڈگم لگاتار کاروائی کر رہا ہے ان پر زمانہ بھی لگایا جاتا ہے ان کی دکانیں وہاں پر ہٹائی دی جاتی ہے اور ایک پرورٹن ڈل ہمارا لگا ہوا ہے جو لگاتار اس پر کام کر رہا ہے کسی میں کسی اوریا میں وہ لگاتار مستقبہ ہٹانے کا کام کر رہا ہے لیکن سمجھ سے یہ ہے کہ ہٹایا جاتا ہے اور یہ لوگ پھر وہاں پر آ جاتے ہیں پھر نیمان کا نیمان کا نگلڈگم جب ہٹا آتا ہے اور یہ نویت دکان چلانے والوں کے لیے سرکار نے ویڈنگ زون بنانے کا نرنے لیا ہے تاکہ ان کو دکان لگانے کا ستھان ملے اور ان کو روزی روٹی کا نقصان نہ ہو اور ایک تکان اور بھی ہے لگانے کا ان کی روزی روٹی ہے وہ اپنی اس لیے وہ لگاتار نہیں لگاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی دوسی جگہ روانی کے لیے تو وہ سیار نہیں ہے ہم لگاتار اس کی سمجھیا کے سمادھان کے لیے جب میں چنگاؤ روڑی تھی اس میں بھی مانی یہ بات کہی تھی اور لگاتار ہنچ لکھر تو اسے ہم لوگ اس پر پیاس کر رہا ہے بار بار ہٹاتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں ہم نے رنڈن جن بنانے کا نیمہ لیا ہے ساتھ ہی جب عوید اتکرمن کو لے کر زون چار کے زونل ادھکاری سبحاشتر پاٹھی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ روڑ پر لگے عوید اتکرمن کو ہٹانے کے لیے ہم لوگ جلد ہی بیعاپک ابھیان چلا کر روڑ کو کلیر کروانے کی یوجنہ بنا رہے ہیں جس جلدی ہی آپ بات کر رہے ہیں پاوری ٹھنک سے بات سا بات تک وہاں جو ہے سمجھ 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 پہ بھی جان لگے اتکرمن کو ہٹایا جاتا ہے آستھائی طور پہ بھی اتکرمن کو ہٹایا جاتا ہے جن کباریوں کو بات کر رہے ہیں وہ کئی لوگ جو ہے پیچھے کئی لوگ جو ہے اپنا پیچھے پلاٹ پہ جلدی ہی اس پہ بہت بیعاپک ابھیان چلا کر ہم پورے روڑ کو کلیر کرنے سے گوٹالبہ کی حال ہی میں مکھے منتری نے ایک سمچار پتر کی خبر پر سنگیان لیتے ہوئے لکھناو میں اویت جھگی جھوپریوں پر کاروائی کا آدیش دیا تھا جس کے بعد سے ان جھگی جھوپریوں کو پرشاسن کے دوارہ ہٹایا گیا جب پرائیم ٹی وی کی ٹیم لکھناو کے نگر آیوکت کے پاس اس مددے کو لے کر پہنچی تو ان کے پاس ہم سے بات کرنے کے لیے اس مددے پر سمیہ نہیں تھا لکھناو کے نگر آیوکت آج کل لگتار میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں لیکن جو جمینی حقیقت ہے اس سے وہ اپنا پیچھا چھوڑاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس راستے پہ پالٹرینی سے باسطہ نگر جانبے راستے پہ کباریوں کا عویہد کبجہ بنا ہوا ہے وہ عویہد روپ سے اپنے کام کا سنچالن کر رہے ہیں لیکن لکھناو کا نگر نگم چین کی نید سو رہا ہے آنے والے سمیہ میں لکھناو میں جی ٹونٹی سمیلن اور انویسٹر سمیٹ ہونے ہیں کئی گڑمانے لوگ بیدیسوں سے یہاں پہ آئیں گے لیکن لکھناو کے نگر نگم کے دوارہ کسی بھی پرکار کی بیوستہ نہیں کی جا رہی ہے ایسی بیوستہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیبند ہے سرکار کے ارادے تو ستپشت ہے لیکن ادھکاریوں پر جو تک نہیں رہی اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ مکھے منتری دوارہ عوید نرمان کے خلاف لگتا چلائے جا رہے ابھیان کا اثر ان عوید ویوستہوں پر کب ہوگا یہ عدکاری کیول مکھے منتری کے منصوبوں پر پلیتہ لگا کر کھانا پورتی ہی کریں گے بیورو رپورٹ پرائیم ٹی وی فیلال ہماری خاص رپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کے خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار